میرا سوال ہے کہ سی اے بی میں مسلمانوں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا بھائی نے سوال گیا کہ سی اے بی میں گورنمنٹ نے مسلم کو کیوں شامل نہیں کیا اور چھے کمیونٹیز کو جو کیا تین کنٹریز سے آنے والے تو دیکھیں جو بات ہم کو پتا چلی ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے مسلم ملک کیونکہ بہت سارے مسلم ملک ہے وہ مسلم مسلمانوں کی سہائتہ کر سکتے ہیں مطلب پرسیکوٹیٹڈ مانورٹیز جو دوسرے کنٹیز سے آ رہی ہے چونکہ وہ ان کی سہائتہ کر سکتے ہیں لہٰذا ہم لوگ چونکہ ہندو کے پاس کوئی ملک نہیں ہم ان کی سہائتہ کریں گے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مسلم کا نام ایکسکلوٹ کیا گیا ہے لیکن یہ بات کسی کو بھی منظور نہیں کہ ایسا کیا جائے یہاں تک کہ انیٹیڈ نیشنز نے بھی اس کو اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا کہ یہ بات تو اچھی ہے کہ آپ پرسیکوٹیٹڈ مانورٹیز کی ہلپ کر رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیٹری خانون ہے مطلب یہ بھید بھاو کرنے والا خانون ہے لہذا میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر اتنا ایڈ کر لیا جائے تو میں سمجھتا کہ شو ختم ہو جائیں گا مسلمانوں کا ڈاؤڈ ختم ہو جائیں گا اور ساری چیزیں انشاءاللہ جیس سال ہو جائیں گی بڑ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ انہیں بہت سارے مسلم کنٹری ہیں وہ آ کر اس کو بچا لیں گے جس کے لئے کسی نے ایک اچھا اگزامپل دیا تھا میں نے اگزامپل کو آپ کو میں دیتا ہوں انہیں اگزامپل یہ دیا تھا کہ ایک جگہ لوگ ڈوب رہے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں اور لوگ ڈوب رہے ہیں تو وہاں ڈوبنے والے ہندو بھی اور مسلم بھی ہیں تو ایک آدمی اپنی بورٹ کشتی لے کر آتا ہے اور آ کر بولتا کہ بھائے میں تو بچانے آیا ہوں جب لوگ بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کی کشتی میں جگہ بھی ہے کہ وہ سب کو لے سکتا ہے تو بولتا ہے نہیں ہندو کون کو نے اس میں بہت اٹھا اپنا ہندو صرف میری کشتی میں آ سکتا ہے چونکہ تم مسلمان ہے نا وہ سارے مسلمان ملہارے یا پھر جس کون کہیں گے گشتی چلانے والے ہیں وہ آ کے تم کو بچائیں گے ابھی میں صرف ہندو کو بچا رہا ہوں لیکن بیسک کوششن ہی ہاں آ رہا ہوتا ہے جب تک اگر وہ ڈوب گئے تو وہ دوسرے پچپن مسلم کشتی والوں کو معلوم نہیں ہوا تو کہ اس تو یہاں ہو رہا ہے نا وہ بولا نہیں نہیں میں ہندو کو بچا رہا ہوں تمہارے بہت کشتی والے مسلم بھائی ہمارے وہ آ جائے کہ تم کو بچا لیں گے تو یہ تو درست نہیں ہوا جب تو ان کو ضرورت ہے نا ہم نے help کرنا چاہے گورنمنٹ نے کہا مسلم ملک بہت ہے اس لیے ہم نہیں کریں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب persecution کسی منورٹی پہ کسی بھی ملک میں ہوتا دیکھ کسی بھی دیش میں ہوتا اس کو ساہیتہ کرنا چاہے چاہے کوئی بھی نہیں اور بھارت اس میں بہت آگی رہا یہ ہماری ہسٹری رہی آگا بھارت نے ایسی ہر persecuted minorities کو help کی پھر آج کیوں پیچھے رہ رہا ہے ہمارا ملک ڈال دے مسلم کو بھی اس میں مسئلہ ختم بلکہ میں کہوں گا دھرم نرپیکش کر دے دھرم کا نام ہی ہٹا دے ہم اسے ہندو مسلم سے کسی بھی دیش سے آتا ہے یا پھر limited دیش سے آتا ہے آبان انسان سے آتا ہے پاکستان سے آتا ہے بنگلہ دیش سے آتا ہے یا اور ایڈ کر کے شرلنگا جاتا یا طبیتین ہمارے چائنیز بھائی آتے کوئی بھی آتے چاہے بدھ مذہب کو ماننے والے ہم سب کو جو ہے لے لیں گے اگر وہ persecuted minorities اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر مسئلہ حل ہو جائیں گا کیوں انہوں نے نہیں رکھا اس کی وجہ وہ خود جو انہوں نے کوٹ کی بہت سارے مسلم دیش چکے ہیں اس لیے ہم ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں لیکن logical یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اور کوئی بھی اس کو accept نہیں کر رہا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں United Nations ایک بہت بڑی باڈی ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کر رہا ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے donation detail حاصل کرنے کے لئے donate us پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیوز کو سرچ کریں جزا کرنا